اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور خاندان بکھر چکا ہے ماں اکثر خواب میں سامپ دیکھتی ہیں بلکہ سامپ ان کو ڈس چکا ہے یہ وظیفہ شروع کرتی ہیں لیکن مکمل نہیں کر سکتی آپ کا وظیفہ خاندان کے حسار کے لیے چاہیے جس میں جیسے سورہ فل کو ناس کا آپ نے وظیفہ بتایا تھا وہ انہوں نے شروع کیا لیکن مکمل نہیں کر سکیں تو چاہتی ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں کہ ان کی خاندان میں برکت آ جائے فیملی اکھٹی ہو جائے کاروبار ٹھیک ہو جائے اور ان کے بچہ جو بڑا والا بچہ ہے اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے جس میں اس کے پر ان کا خیال ہے کہ کوئی بہت زیادہ آثر ہے تو اس کے لیے انہوں نے آپ سے سوالات کی ہیں اور پوچھنیے کہ استخدار کیسے کریں یہ بھی بتا دیں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلہ آسان فرمائے دل سے دعا کرتا ہوں انشاءاللہ وہ جلدی آپ کو چھٹکا رہا ہو جائے گا ان مسائل سے اور آپ کا بچہ بھی انشاءاللہ سے تو آفظ پا لے گا اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سات سو چھاسی مرتبہ سیون ہ ایٹی سکس ٹائم آپ نے پڑھنا ہے اول آخری گیارہ مرتبہ دروشی یہ چارس کے وقت پڑھیں دس گیارہ بجے یہ پڑھ کے آپ نے جو ہے گھر میں چل پھر کے ہر طرف دم کرنا ہے برتن بستر کھڑکیاں دروازے تکیے پھونکنا ہے اور ایک کٹورے میں پانی ہو اس کے اوپر آپ نے تین پھونکیں مارنی ہے وہ جو پانی ہے اس بچے کو پلانا ہے اس کے اوپر چھڑکنا ہے اور باقی جو بھی گھر میں افراد آدھ آدھا کب اس میں پلا دے تو یہ روزانہ آپ نے یہ عمل کر کرنا ہے انشاءاللہ آپ یہ حیران ہوں گے کہ ہر طرح کی مسائل آپ کے حال ہو جائیں گے گھر میں خیر و خوشحالی آ جائے گی بیماری ختم ہو جائیں گی قرد سے نجات ہو جائے گی اور آپ کو جو بچہ وہ انشاءاللہ سے تو آفر پالے گا یہ اس کی میں اجازت دیتا ہوں اور جو بہن بھائی اس قسم کے مسائل میں مبتلہ ہیں ان سب کو دل سے اجازت ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل کر لیں دوسرا استخارے کا طریقہ بڑا آسان طریقہ میں بتاتا ہوں جن کو دعا یاد نہیں ہے جو مسلم استخارے کی ہے تو وہ سونے سے پہلے دس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گیارہ مرتبہ قلو اللہ پڑھیں اول آخر تین مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں اور پڑھ کے دعا کر لیں کہ یا اللہ فلاں مقصد کے لیے استخارہ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں تو یا اللہ اس بارے میں میری رہنمائی فرمائیے یہ دعا کر لیں کر کے یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو کا ورد کرتے سو جائے تین دن کریں انشاءاللہ آپ کو تین دن کے اندر ملکہ کھلا جواب مل جائے گا اول تو پہلے دن واضح جواب آ جائے تو پھر آگے کرنے کی ضرورتی نہیں ہے ورنہ آپ تین دن کر لیں تو آپ کو جواب مل جائے گا بڑا آسان اور مجرب استخارہ ہے اس کی بھی میں عام اجازت دیتا ہوں بہت شکریہ